تیرے نام سے ایک عرصہ زیدو جہاں رحمت تیری سب سے سوا تو سب سے بڑھ کے محرمہ قابل عزت جموکریٹک پراغرسیو آزاد پارٹی کے وائس چیئرمن جیم سروری صاحب اور پارٹی کے سینئر حضرات السلام علیکم وعدہ یا خدا میرے ملک کو ایسا نظام دے یا خدا میرے ملک کو ایسا نظام دے کی ملنہ بجائے گھنٹی تو پنڈت آزان دے بھائی کچھ تو بن انسان کچھ میں بنوں انسان بھائی کچھ تو بن انسان کچھ میں بنوں انسان میں پڑھ لوں تیری گیتہ تو پڑھ لے میرا قرآن بھائی سمجھ جاؤ نفرت کا یہ بیان بچالو اس گنڈی سرکار سے پیارا ہندوستان سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں جن کو آپ کو ایک چٹان جیسا لیڈر ملا ہے کیونکہ جب ہم بھی ایک وقت تھا کہ ہم بھی اسی زلہ کے حصے ہوا کرتے تھے لیکن جب سے کانچی چونسیوں کی توڑ فور ہوئی ہے تب سے ہمیں اس وقت یہ ایسا ہوا کہ ہم نے کونسا لیڈر کھولا ہے کیونکہ اگر آج ہم اس سٹیج پہ ہیں جو ہمارے جرنل سیکٹری صاحب صاحب ہمیں آج اس سٹیج پہ اگر کسی نے پہنچایا ہے وہ جیم سرک تمام کریڈٹ ان کو جاتا ہے میں آپ تمام حضرات کو خوش قسمت سمجھ دی ہوں کہ آپ ایک کوئی بھی اگر کام کوئی بھی پریشانی ہوگی تو آپ کو بلا ججت کیا فون کر سکتے ہیں اور ایک ہم نے صروری صاحب کا بہت اچھا رول یہ دیکھا کہ کبھی بھی ان کو ووٹر کو ووٹر کی حیثیت سے نہیں دیکھا کہ میں امیلے ہوں لیکن ایک ووٹر ووٹر ہے انہوں نے اپنی لیول سے بڑھ کے انسان کو چاہا ہر انسان کو موقع دیا تب ہی چاہ کے چھوٹے چھوٹے جو ورکر ہی چھوٹے چھوٹے جو ووٹر ہی وہ اس سپیچ پہ اس منچ پہ بلا ججت کیت بات کرتے ہیں ہم بھی انہوں کی کانسیچنسی سے آتے تھے تب ہم بھی اتنی چھوٹی ایج میں اس منچ پہ پہنچے ہیں میں تمام حضرات کو یہ کہنا چاہتے ہوں کہ جب آزاز صاحب چیم نشتری ہوتے تھے سروری صاحب ایمالیس آتے تھے تب آپ دیکھئے کہ پھوری کانسیچنسی میں پڑکوں کے جال، ہسپتالوں کے جال، سانٹروں کے جال کیا کیا گرنٹ میں تغیرارے لیکن